صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ آپ کا اتنا آپ پیار کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے آپ قیمتی ہیں میرے لئے بہت قیمتی وقت اپنا نکالتے ہیں میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں ایک آجہ سا انسان ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہماری بات سن لیتے ہیں اس دور میں اس سے اچھا خیر خواہی کوئی نہیں ہے جو آپ نے وقت میں سے کسی کوئی بات سن لے تو آپ کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے بھی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور بہت بہت دل سے خوش آمدی تھا آپ لوگوں کو تو سوالات کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں ان کے جوابات دوں تو دوسرا ایک سوال فاس فورس کے بارے میں اس میں ملٹیبل پھر کوئیسٹن ہیں جیسے یوریا اور سفر کے معاملے میں تھے کہ یہ پانی میں حل پذیر ہے میکن صاحب نے اس میں کہا اسلام میکن صاحب نے کہ یہ پانی میں حل پذیر ہے میں خود اس کو حل کر کے ڈالتا ہوں پانی میں اور یہ بتائیں کہ مٹی میں مٹی کیسے ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے ویڈیو میں کومنٹ کیا تھا میں نے دلائل دیئے تھے کہ یہ مٹی ہو جاتی ہے تو اس کا پھر انہوں نے کہا کہ ریٹ چھے ہزار یا پانچ ہزار کا میں نے کوئی ذکر کیا ہے تو ان کے بقولتا کہ یہ چار ہزار کی مارکیٹ میں مل رہی ہے یا پینتی سو کی مل رہی ہے یہ سبسڈی پہ تین ہزار کی مل رہی ہے تو یہ کوئی چھوٹ چھوٹے سوال تھے تو میں ان کے جوابات سب سے پہلے دینا چاہوں گا یہ مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے دنیا میں پانچ ہزار نہیں دس ہزار سے زائد یونیورسٹیاں اور جتنے بھی رسرچ انسٹیٹوٹ ہے یہ سب متفق ہیں اصلہ میکن صاحب بہرحال اس پہ متفق نہیں ہے یہ واقعی مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے جام جاتی ہے فکس ہو جاتی ہے اردو میں بولتے ہیں جام جانا مٹی میں مٹی ہو جانا مٹی کے ساتھ اس کا کیمیکل بانڈ بن جاتا ہے نکلتی نہیں ہے آکٹا فاسفیٹ بن چکی ہے اب تک ہماری زمینوں میں جو پڑی ہوئی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے چھے طریقے سمال کر جاتے ہیں جمیوی فاسفورس کو نکالنے کے لیے تضاب ڈالتے ہیں ہمارے زمیدار محکمہ ذرات والے کہتے ہیں کہ نامیاتی مادہ پڑھائیں ہمک کے ساتھ ڈال کر گوبر ڈال کر روڑی ڈال کر لکڑ فولوے کے ساتھ ڈھمک ڈال کر یا سلفر ڈال کر تو میرے بھائیو اب ایک نئی ٹکنیک آگی ہے کہ آپ فاسفورس ہالوپلائزنگ بکٹیریا جو ہیں ان کا آپ وہاں استعمال کرتے ہیں فیلڈ میں اس سے بھی یہ جمیوی فاسفورس نکلاتی ہے تو میرا یہ کوئسٹن تھا کہ جب یہ جم جاتی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے چھے چیزیں ہم مزید استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں کبھی اس کا ریٹ چھے ہزار ہوتا ہے کبھی پانچ ہزار ہوتا ہے کبھی چار ہزار ہوتا ہے کبھی سبزی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے تو میں ایورج بات کرتا ہوں کہ پانچ ہزار اس کا ریٹ ہے یہ چھے ہزار میں بھی بکتی رہی ہے اور بکتی بھی ہے ایک سال میں کبھی چھے ہزار کی ہو جاتی ہے کبھی تین کی کبھی دو کی کبھی جاتی ہے نکالنے کے لیے چھے چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اب چھے چیزوں کے بھی تو دیکھیں پیسے ملائے نا تو وہ بھی کتنے بنتے ہیں تو پانچ چھے دار وہ بان جاتا ہے تو آٹھ داس ہزار پر لگا کر ہم پودے کو فاس فورس دیتے ہیں کتنی دیتے ہیں اگر ایک پورا پودا لینا آج میں آپ کو اس کا تجزیہ کر کے بتاتا ہوں پورا پودا گندم کا لے لیں اس کا وہ جو گرین یا سٹا ہے اس کے پتے ایک پتے کے وزن کے برابر بھی فاس فورس نہیں ہے جو ہم نے پودے کو دینی ہوتی ہے ایک جو اس کا دانہ ہوتا ہے نا ایک گندم کا دانہ اتنی فاس فورس بھی شاید پودے کو نہ چاہیے ہو یہ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو کسے نہیں بتائی ہے گندم کے ایک دانے جتنی بھی فاس فورس پودے کو نہیں چاہیے ہوتی ہے ایک دانے جتنی بھی اتنی کم فاس فورس چاہیے ہوتی ہے ایک پودے کو بہت تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتی ہے یہ تو اس کو سپریہ کر کے بھی ہم فراہم کر سکتے ہیں اگر ہم ایک کلو کا دو کلو کا تین کلو کا اب ویسے ایک بات میں آپ کو مجھے کی بتاؤں ایک کلکولیشن کریں بیس فیصد سے تمال ہوتی ہے ٹی اے پی بیس فیصد چھالیس پرسنٹ یہ ہوتی ہے چھالیس پرسنٹ ایک بیگ میں تئیس کلو ہوتی ہے تئیس کلو پی ٹو او فائیو کی فارم میں ہوتی ہے یہ اب تئیس کلو جو ہوتی ہے نا اس میں سے اگر اس کا وزن نکالیں نا تو دو اور پانچ کی ریشو ہے ایکسیجن کی اور فاس فورس کی ان کا مالیکولر ویٹ اگر آپ نکالیں ان کی پوری ریشو نکالیں تو یہ آٹھ کلو بنتی ہے میرے بھائیو ٹوٹل جو پودے کو مل رہی ہوتی ہے اس کا اگر آپ پورا ایکزیکٹ تجدیہ اور اپریشن ہی کر دیں تو یہ پی ٹو او فائیو اس کا فارمول ہے اس میں پانچ اکسیجن کے مالیکول ہیں اور دو فاس فورس کے مالیکول ہیں تو جب آپ اس کا مالیکولر ویٹ دیکھتے ہیں تو اس کی ریشو نکالتے ہیں تو یہ کوئی آٹھ کلو بنتی ہے فاس فورس پچاس کلو کے تہلے میں تو اس آٹھ کلو کی بھی آپ کو پتہ ہے بیچ فیصد ملتی ہے تو آٹھ کا بیچ نکالیں دو کلو بنتی ہے یہ ٹوٹل تو پچاس کلو کے تہلے میں دو کلو ملتی ہے آپ کے پچاس کلو کے تیلے میں میں آن دیرکارڈ یہ ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہوں پچاس کلو کے تیلہ جو ڈی ای پی پر ڈالتے ہیں نا اس میں سے دو اگلو ملتی ہے تو دو اگلو کا سپریہ کیوں نہیں کر دیتے وہ سو کی سو فیصد مل جائے گی اور اس تضابی ہوگی اس کا اردلٹ بھی اچھا ہے گا زمین میں ڈال دی آپ نے اس کا یہ بھی نہیں پتا کہ زمین کی اگر پی ایچی زیادہ ہوئی تو وہ بھی نہیں ملے گی دو کلو بھی کہ جب یہ مٹی ہو جاتی ہے جب یہ ملتی نہیں ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں تو پھر ہمیں اس سے جان تو چھڑوانی چاہیے نا سپریہ کر لیں اگر دو کلو کے تو اس کا اردلٹ اچھا آ جائے گا تو میکن صاحب نے کہا تھا کہ بتائیں کہ اوپر کتنی سپریہ کریں گے تو سارے پچاس کلو کے تھیلے میں اسے دو کلو ملتی ہے تو آپ دو کلو کا سپریہ کر لیں یہ پچاس کلو کے تھیلے سے زیادہ رزلٹ ملے گا آپ کو گرنٹی سے یہ بات کر رہا ہوں اور ٹیکنکلی ڈی اے پی کے ایک تھیلے کے برابر دو بیگ ہائی فاس کے سپریہ کر لیں میں گرنٹی دے رہا ہوں آپ کو اس سے ایک کل رزلٹ ہے اب دو بیگ استعمال کر دیں ہائی فاس کے آپ ڈی اے پی کو ویسے بھول جائیں گے تیجربہ کر کے دیکھ لے فیلڈ میں ایک سائٹ پہ ڈی اے پی بھی ڈالیں ایک پہ دو ہائی فاس کے سپریہ کر دیں مدہ آ جائے گا آپ کو کہ کوئی آپ نے سپریہ کیا تیسرا یہ سوال تھا کہ باغات پہ یہ تو پھر ہمیں باستر روز سپریہ ہی کرتے رہیں گے سپریہ کا خرچہ بڑھ جائے گا ایک ڈی اے پی کے تھیلے کے برابر میں نے آپ کو بول دیا ہے کہ دو کلو ہائی فاس سوات والوں کی وہ باون پرسنٹ ہے ففٹی ٹو پرسنٹ یہ سوات والوں کی یہ جو ہے تو وہ جب آپ دو بیگ ڈی اے پی کے برابر کریں گے وہ دو ہزار کے بنتے ہیں دو بیگ اور ڈی اے پی کا بیگ بنتے ہیں چار ہزار سے پانچ ہزار کا وہ کوئی ہزار پیک ہے ایک کلو کا پیک ہے دو ہزار کے وہ دو بیگ بن گے اب وہ دو بیگ آپ استعمال کر لیں ڈی اے پی کے ایک تھیلے کے برابر ہیں اس کی ریشو سے آپ باغ پر سپریہ کرتے رہیں جتنے آپ آپ تھیلے ڈالتے ہیں سہلے کتنے ڈالتے ہیں ڈی اے پی کے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کمز کم دس سہلے ڈی اے پی کے اور چھے سہلے نائٹریٹ یعنی نائٹروجن ہی کھات کے اور پٹاش کے میں چار سہلے بیس سہلے میں سٹرس کے باقی ریکمنٹ کرتا ہوں بیس سہلے تو جب تک بیس سہلے نہیں دیں گے آپ اچھی پیداوار ہی نہیں لے سکتے اور جو بیس سہلے ڈالے گا نا اس کی پیداوار کمز کم چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ رپے کے باگ کے برابر آ جائے گی اس کا باگ چار ساڑھے چار لاکھ رینج میں کم سے کم ایسے عام گئے دنوں میں بکے گا کم سے کم عام جو بپاری لیتا نا وہ لے لے گا خود اگر وہ سہل کرے تو آٹھ لاکھ سہل ہو سکتا ہے تو یہ ریکمنٹیشن ہے میری ہر لحاظ سے میں نے اس میں رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو ویلکم آپ اس میں کوئیسٹن کریں میں بھی ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا اور میری آپ سے ریکمنٹیشن میں اور میری ریکویسٹ میں یہ بات بات آپ سے کہ فاس فورس ڈی ای پی کی فارم استعمال نہ کیا کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری اس کے خلاف کوئی میں جنگ نہیں لڑ رہا میں آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں میں نے کیا لینہ ہے کہ آپ کو فاس فورس سے روک رہا ہوں ڈی ای پی والی سے تضابی میں ہمیشہ فاس فورس ریکمنٹ کرتا ہوں فولیر میں ریکمنٹ کرتا ہوں دونے کی طرف آئے پائیں انشاءالرزلٹ اچھا ملے گا نبیورد میں امید کرتا ہوں ان سوالات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوگے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے کچھ سیکھ پائیں گے اس سے آپ کا فائدہ ہوگا اور پیدابار کو بہتر کرنے میں ان ویڈیو سے آپ کچھ ضرور سیکھ سکیں گے اور لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے آپ کے وقت کا بہت شکریہ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اور لائک کرنا مات بولیے والسلام بہت شکریہ